سرک تمہیں ہی بلایا جاتا ہے سرک اسے ہی بتایا جاتا ہے سرک مجھے ہی پوچھا جاتا ہے ایسے جملے ہم اپنے دیٹو ڈیلائیف یا نرز مرنہ زندگی میں ضرور بوزتے یا سنتے ہیں ان جملے کیلئے انگلش کا یہ سکچم یز ہوتا ہے اونی کے بعد آ جایا کرے گا سبجک سبجک کے بعد لکھیں گے ہم ہیلپنگ ورگ جس کو ارزلہ ریوارگ بھی کہا جاتا ہے یہ تینس یا سبجک کے مطابق چینج ہوتا رہے گا ایس کے بعد آ جایا کرے گا یعنی تر فرم اف ورگ جس کو پاسٹ پارٹیسپل فرم بھی کہا جاتا ہے اور آخر میں دکھنا ہوگا ہمیں ادھا ورز اگر ہے تو ایس سٹرکچر کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے آئے آئے بڑھتے ہیں صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے یعنی صرف تمہیں ہی بلایا جاتا ہے اونلی یو آر اینوائی جی اونلی یو آر اینوائی جی یو یہ سبجکٹ ہے اور یہ ہیلپنگ ورگ ہے اینوائی جی ویتری ہے یعنی تر فرم اف ورگ آگے بڑھتے ہیں صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے صرف اسے ہی بتایا جاتا ہے اونلی ہی اس ٹھولڈ اونلی ہی اس ٹھولڈ ہی یہ سبجکٹ ہے یہ اس کا ہیلپنگ ورگ ہے یہ ویتری ہے یعنی تر فرم اف ورگ let's move on صرف مجھے ہی پوچھا جاتا ہے اونلی آئی ایم آسکڈ اونلی آئی ایم آسکڈ ای یہ سبجکٹ ہے این یہ اس کا ہیلپنگ ورگ ہے اور آسکڈ یہ بیتری ہے یعنی تر فرم اف ورگ جس کو پاس پرچسپل فرم بھی کہا جاتا ہے بلکل ہمیں سٹکچر کو سٹیپ بائی سٹیپ فالو کر رہے ہیں آپ بھی اس ٹکچر کی مدد سے سکھ سکتے ہیں بنا سکتے ہیں ایسے ہزاروں جملے انگریزی زبان میں آسانی سے that can be really helpful for you which can take you from basic to advanced level اچھی طرح سمجھنے کیلئے اور مثال دیکھتے ہیں one more example from better understanding صرف انہی ہی بیجا جاتا ہے only they are sent only they are sent اور آخر میں یہ سنگٹنس آپ کیلئے کامنسوشن میں اس کا جواب ضرور دینا صرف تمہی ہی کے لائے جاتا ہے صرف تمہی ہی کے لائے جاتا ہے سبسکرائب تو انگلیش پیس فرمار ایڈوانس انگلیس سنگٹنس سلچہ تین